معزز سامین پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروس شریف پڑھ لیں بولو کہتے بھی بولو بھائی سبحان اللہ کی ماشاء اللہ کی الحمدللہ کی یہ تو انہا لیلہ جب اللہ دو مانتا ہوں کہ کڑاکی کی سردی ہے الفاظ و آواز نکلنا مسکل ہے پھر بھی ہم محمد کے غلام ہیں موسم ہمارے خون کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا جب تک نہیں بولتے میری فیلیٹ چھوٹی تو بھی پروانی پوری رات ایٹ پڑھ لیں پڑھ لیں تو ہر عمل زیست کا منشہِ خرآن رکھنا عزمت دین پہ خربان دلوں جا رکھنا خود ہی بن جائیں گے یا سی باب تیری بقل شش کے یہ شعر غور سے سنے بیٹھ جاؤ آنے میں کیا بھی حرج نہیں زلزل آ رہا ہے اتمنان رکھو جلسے میں جتنا سکون رہے گا اللہ تعالیٰ اتنی باتیں دیں گے خود ہی بن جائیں گے یا سی باب تیری بقل شش کے خود ہی بن جائیں گے یا سی باب تیری بقل شش کے اپنی اولاد میں اپنی اولاد میں اپنی اولاد میں حافظِ خرآن رکھنا اور ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں بہت مقتصر خطاب ہوا حضرت مولانا مسعود صاحب کا اور حضرت مولانا مفتی ازدانی صاحب دامت برکاتوں کا کیونکہ وقت کا مسئلہ بھی ہے اور آج اس کی بات بھی مقتصر ہی ہوگی لمبے بیانات سننا کمال نہیں جتنا سنتے ہیں اس پر عمل کرنا کمال ہے آج ہماری جو حالت ہمارے اپنے شہر سے لے کر سارے عالم تک ہے اس کے ذمہ دار دشمن نہیں بلکہ ہم خود ہیں بات صحیح غلط ہے کس زمانے میں دشمنیاں نہیں تھی بتائیے کونسا ایسا زمانہ جس زمانے میں اسلام کے دشمن نہیں تھے کونسا ایسا دور جس دور میں اللہ کے نیک بندے اور سچے بندے اور اس کے ماننے والے بندوں کے دشمن نہیں تھے مائے اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں بائیس اے بچے بیان ہو رہا ہے خوالی ہو رہی ہے کس دور میں اللہ کی کتاب کے دشمن نہیں تھے پوری توجہ کے ساتھ سنیں اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حضراتِ علماءِ کرام کا سبق یہ آجز اپنی آواز سے آپ تک پہنچا رہا ہے تورات اتری دشمن تھے زبور اتری دشمن تھے انجیل اتری دشمن تھے یہ شان ہے قرآن پاک کی قرآن اترا تب بھی دشمن تھے اور اب تک بھی دشمن ہے ایک سال نہیں بتا سکتے آپ دنیا کی تاریخ کا جس سال ساری دنیا میں کوئی اسلام کا دشمن نہ ہو بلکہ یہ آجز کہتا ہے جینے کا مزہ تو ہم کو اس وقت ملتا ہے جب سامنے دشمن ہو بولو سبار اللہ بولو کتے اچھا جملہ بول رہا ہوں فپو بیٹا سکا بیٹے ہی تم نہ دیکھے تو منجے نین آ رہی ہے مزات اب آتا ہے جب سامنے والا مخالف ہو اور میرے دوستو یہ اللہ کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے دشمنوں کی دشمنی کے سامنے اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیا ہے لیکن دشمنوں کی دشمنی کے سامنے جو لوگ کامیاب ہوئے وہ ہماری طرح نہیں تھے باعمل انسان تھے اللہ نے ان کے اعمال کو ان کی طاقت بنایا اللہ نے ان کے عامال کو ان کی طاقت بنایا ان کے تقوے کو ان کی طاقت بنایا ان کی طہارت کو ان کی طاقت بنایا حلال لقموں کو ان کی طاقت بنایا ان کی حیاء کو ان کی طاقت بنایا ان کی شرم کو ان کی طاقت بنایا ان کے نمازوں کو ان کی طاقت بنایا ان کی تلاوت کو ان کی طاقت بنایا لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے جسے اللہ طاقت بنائے بات سمجھ میں آ رہی ہے سنتے ہیں تو عمل کرو عمل آج ساری دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں مذہبی بات جتنا ہم سنتے ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں سنتی آ رہی ہے بات سمجھ میں میری ممڈی تو بھی حالا ہو آ رہی ہے دنیا میں ہزاروں قسم کے مذہب ہیں میں کسی مذہب کا نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ ہمیں بولتے ہیں کیا کی گھوگوان کو سمجھ میں چاہتا کیا کی پھنڈا پانی بھی پھوک کو پینے کا وقت آیا ہے گرم چاہ کو گرم دودھ کو گرم پانی کو پھوک کو پینے کا دور نہیں تھنڈے پانی کو بھی پھوک کو پینے کا دور آیا ہمیں بولتے ہیں کیا کی ان کو سنے آتا جا کی دو مولی صاحبہ ائرپورٹ میں بیٹھے تھے کہتے مولی صاحبہ مولی صاحبہ بیٹھے تو بات مسجد کی ہوگی بات مدرسے کی ہوگی بات تعلیم کی ہوگی بات تعلیم کی ہوگی تو ایک مولی صاحب ایک مولی صاحب کو پوچھے کتے ائرپورٹ کا ماحول سچا واقعہ ہے مزاق نہیں تمثیلی واقعہ نہیں جب ائرپورٹ میں مولی صاحبہ نظر آ جاتے رائیوے اسٹیشنوں میں مولی صاحبہ نظر آ جاتے بسشتانوں میں مولی صاحبہ نظر آ جاتے سب اتتا گھور کو گھور کو دیکھتے ہی خمدہ ڈر ہوتا کا نظر لگ جاتی کی بول کر مولانا مفتی صاحب کو پوچھ کر دیکھئے ائرپورٹ میں کتا دیکھتے ہی معلوم ہم نہ پلتا کو دیکھنا سواب ہوتا یا پلتا کو دیکھنے پر گناہ نہ ہوتا تو پھر مولی صاحبہ کے کتے گلفرنڈا رہتے ہیں کیوں اٹھتے دوسرے کے نہیں رہتے زرہ ٹوپی والے دگے داڑی والے دگے جبے والے دگے بٹھاؤ بچے کو بٹھاؤ بٹھاؤ بچے کو پلتا کر تو دیکھنے دائیس نہیں نا جائز ہے علامات اسلام میں سے ایک علامت کیا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں حیاء ہوتی ہے صفیان سوری فرماتے ہیں جس کے نگاہوں میں حیاء ہوتی وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہوتا ہے نوجوانوں بات آگئی تو پیغام دیتا چلوں ایسے چلو راستے میں کہ تمہیں دیکھ کر زمانہ یہ نہ کہے عبداللہ کا بیٹا ہے عبدالرحیم کا پوتا ہے آمینہ کا بیٹا ہے فاطمہ کا بیٹا ہے آج کے زمانے کی ماں اور بہنوں کا نام شبرین کا بیٹا ہے نصرین کا بیٹا ہے ارے میں مثال کو بول رہی ہوں سو بنا تمہیں گھر میں جاگو پوچھنا نہیں تیرہ نام مولی سب کو کیسا جا معلوم میں مثال بول رہی ہوں سو بابا کہ یہ تو ہمارے پاس جتے ناموں کا عشق ہے کس کے پاس تو بھی ہے کیا پیدا ہوتے ہیں بچے تمہارے گھر میں نامہ دینا سو ہمیں مثال دے رہا ہوں نوجوانوں جب تم راستوں میں چلو تمہیں دیکھ کر زمانہ یہ نہ کہے کہ فلان کا بیٹا ہے فلان کا پوتا ہے فلان کا نواز آئے فلان کا بھان جا ہے تم جب راستے سے چلے تو زمانہ تم کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ محمد کا غلام ہے ہمیں دیکھنا نہیں ہم نہ دیکھنا زمانہ پلٹا کر دیکھنے کی اجازت نہیں میرے شاہ قدب عالم فرماتے ہیں اللہ نے ایک مولی صاحب ایک مولی صاحب کو پوچھے اطراف و اکناف سن لے کو گھور لے کو چوری سے تھینا وہ لگا دیکھتے نہیں لیکن کان ادھر رہتا وہ مولی صاحب یہ مولی صاحب کو بولے ہمارے مدرسے میں نورانی خائدہ پڑھاتے یہ گھگو کو سنے کے آیا تیسرے کو القائدہ سنے آیا سیدھا گیا اسی وقت پولیس کو بول دیا یہاں القائدہ کے لوگ بیٹھیں سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں ساری دنیا میں ہزاروں قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا اور ہمارا دھرم ہر مذہب کا عدب کرنے کے لئے حکم دیتا ہے کسی مذہب کو گالی دینے کا حکم ہمارا مذہب دیتا نہیں کسی مذہب کو برا بولنے کا حکم ہمارا مذہب دیتا نہیں کسی مذہب کا انسلٹ کرنے کا حکم ہمارا مذہب دیتا نہیں کسی مذہب کے عزت اور عابرو پر حملہ کرنے کا حکم ہمارا مذہب دیتا نہیں اس سے زیادہ ہمارے مذہب کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے کچھ لوگ ہماری کتاب کو آسمان سے اترنے والی کتاب کو سلامت کتاب کو محفوظ کتاب کو موجزاتی کتاب کو گندی کتاب کہتے ہیں اور مجھے انتظار ہے ایسے لوگوں کی موت کا مریں گے تو اچھی موت نہیں مریں گے ہائیوے میں مرنے والے کتے کی موت سے بھی بتر موت مریں گے ہم نے آج تک کسی کتاب کو برا نہیں کہا بیٹھو مولی صاحب کیا کر رہے ہیں جلسوں کا ایک مزاج ہوتا ہے عدب ہوتا ہے اور میں جہاں بھی جاتا ہوں اس قسم کی بد مزاجی برداشت نہیں کرتا میں اور ہمارا کام ہی اصلاح کرنا ہے ناراض نہ ہو اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کرو میں قبول کرلوں آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے میں اصلاح کرتا ہوں تو آپ قبول کرلو آپس میں تربیت ہو تو امت مربی بنتی ہے ہم نے آج تک کسی کتاب کو برا نہیں کہا ہم نے آج تک کسی کتاب کے سبق کو برا نہیں کہا اور آج ہماری کتابوں کو برا کہتے ہیں دنیا کے لوگ کچھ گندی کتاب کہتے ہیں دہشت گردی کا سبق دینے والی کتاب کہتے ہیں اللہ اکبر قرآن پاک کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اگر پڑھیں گے اس کتاب سے زیادہ پیار کا سبق کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا اس کتاب سے زیادہ محبت کا سبق کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا اس کتاب سے زیادہ انسانیت کا حق ادا کرنے کا سبق کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا اس کتاب سے زیادہ حیاء اور شرم کا سبق کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا معاملات کے ازباق اس کتاب میں ہیں معاثرت کے ازباق اس کتاب میں ہیں کس کی پوجا کرنا اس کا سبق اس کتاب میں ہے کس کے آگے جانا کس کے پیچھے جانا وہ سبق اس کتاب میں ہے دنیا کا سبق اس کتاب میں ہے خبر کا سبق اس کتاب میں ہے حضر کا سبق اس کتاب میں ہے خیامت کا سبق اس کتاب میں ہے ماں باپ کی پہچان اس کتاب میں ہے شوہر اور بیوی کی پہچان اس کتاب میں ہے دوست احباب کی پہچان اس کتاب میں ہے رشتہ داروں کی پہچان اس کتاب میں ہے آلہ و ادنہ کی پہچان اس کتاب میں ہے جنت اور دوزق کی پہچان اس کتاب میں ہے سرطہ پاہ ہر چیز اس کتاب میں ہے رب کعبہ کی قسم اسی کتاب کے اندر ایک آیت یہ بھی ملے گی میں ساری دنیا کے ہر مذہب کے انسانوں تک آتھ کے جل سے کہ اس ٹیس سے اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کسی کتاب کے قلاب بولنے سے پہلے اس کتاب کو پڑھ لو اس کتاب کو سمجھ جاؤ ہماری کتاب میں ہمارے قرآن میں جس کو ہمارا نبی لے کر آیا جس نبی پر ہمارے اللہ نے نازل کیا سارے چودہ سو سال سے لے کر آج تک وہ کتاب سلامت ہے ایسی ایک کتاب ہو تو بتا دو جو سارے چودہ سو سال سے تو دور کی بات دو سو سال سے سلامت ہو تین سو سال سے سلامت ہو پانسو سال سے سلامت ہو چس سو سال سے سلامت ہو یہی وہ دنیا کی واحد کتاب ہے یہی وہ دنیا کی واحد کتاب ہے ساڑھے چودہ سو سال سے سلامت ہے جس کے پارے بدلنا تو دور کی بات جس کی صورتیں بدلنا تو دور کی بات جس کے آیات بدلنا تو دور کی بات جس کے جملے بدلنا تو دور کی بات رب کعبہ کی قسم ساڑھے چودہ سو سال پہلے جہاں زبر تھا آج بھی وہیں زبر ہے ایک زبر تک نہیں بدلا ایک زیر تک نہیں بدلا اور مسلمانوں بات لمبی نہ ہو جائے اللہ نے میرے نبی سے کہا نبی نے پوری امت سے کہا پڑھو اس کتاب کو پڑھاؤ اس کتاب کو سمجھو اس کتاب کو سمجھاؤ اس کتاب کو اس کتاب کی تفسیر کے سمندر میں غوتہ لگاؤ خیامت تک اس کتاب کے سمندر سے موتیا نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے یہ واحد کتاب ہے جس کی تفسیر اب تک ختم نہیں ہوئی یہ واحد کتاب ہے جس کے اسباق اب تک ختم نہیں ہوئے یہ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں لا تنخضی اجائبو یہ واحد کتاب ہے جس کے نکتے کبھی قتم نہیں ہوتے یہ واحد کتاب ہے لا يشبع بی العلماء جس پر غوتہ لگا کر علماء کرام کبھی تھکتے نہیں کبھی تھکتے نہیں آج کے اس دور کو سامنے رکھ کر کوئی کتاب سے سوال کرے گا کتاب آج بھی اس دور کے حالات پر ایسا جواب دیتی ہے گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کا یہ جواب اس زمانے کے لئے نازل ہوا ہے ایک زبر میں فرق نہیں آیا میرے اللہ نے میرے نبی سے کہا پوائنٹ سنو نکتہ سنو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تمہاری وجہ سے بات میں کم کر رہا ہوں کیونکہ تم کو گھر کو بھی جانا ہے موسم بھی تھندا ہے حالات بھی نازک ہیں لیکن سنو میری مائے اور بہنیں پوائنٹ سنو نکتہ سنو اللہ نے میرے نبی سے کہا اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھو پڑھاؤ سمجھو سمجھاؤ تفسیری پائنٹس بیان کرو امت سے کہو علماء سے کہو ہر دور کے علماء سے کہو تفسیری پائنٹس بیان کرتے رہے مسائل نکالتے رہے سوال کے جوابات نکالتے رہے سب کام تم کرو یہ کام ہے اس کتاب کا کیا کہ اس کتاب کی حفاظت کرنا اے محمد یہ کام تمہارا بھی نہیں جب تمہارا نہیں تو تمہاری امت کا بھی نہیں اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی لئے اللہ ساڑھے چودہ سو سال سے ایسی حفاظت کر رہا ہے اس کا زبر جہاں تھا وہی ہے اس کا زیر جہاں تھا وہی ہے اس کا پیش جہاں تھا وہی ہے اس کا علف جہاں تھا وہی ہے اس کا سین جہاں تھا وہی ہے دنیا کے دشمن اس کتاب کے محنتوں پر محنت کرتے رہے ہر مہینہ محنت کیے ہر سال محنت کیے ہر صدی محنت کیے ہر زمانہ محنت کیے آخر مایوس ہو کر مٹی کے حوالے ہو گئے آگ کے حوالے ہو گئے پانی کے حوالے ہو گئے دماغ قراب ہوا دل قراب ہوا ظاہر قراب ہوا جسم قراب ہوا باطن قراب ہوا رب کعبہ کی قسم قرآن ساڑھے چودہ سو سال پہلے جیسے تا آد بھی ویسے اسی لیے اس کتاب کے بارے میں ایک ٹنکشن چھوڑ دو کیا کہ اس کی حفاظت کرنا کیونکہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے ایسا نظام بنایا ہے وہ نظام تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے یہی نظام ہے قرآن پاک کی حفاظت کا دنیا کی کوئی کتاب ہے جو اس عمر کے بچے اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں تو پیش کرو یہی وہ واحد کتاب ہے جسے اس عمر کے بچے اپنے سینے میں بسا کر آج یہ اعزاز کے ساتھ یہیں بیٹھے ہیں اسی کا نام ہے قرآن کی حفاظت تمہارے گھر کا مال کوئی چرا سکتا اس کے گھر کا مال کوئی چرا سکتا چوری تو آج دنیا میں بزنس بن چکی ہے نا جو جتا زیادہ چوراتا انہیں اٹھتا بڑا بزنس میں معافی چاہتوں یہ واحد اسلام ہے جو چوروں کا ہاتھ کاتنے کا حکم دیتا ہے وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا کاتبی بولے تو ماموہ پکڑ لیتی تمہیں چلاو کی ہمیں چلاو کی خانون اگر محمد کا ہو تو قربشن ختم ہو جائے گا کیا حدثم؟ تمہیں چلاو کی ہمیں چلاو خانون اگر محمد کا ہو تو قربشن ختم ہو جائے گا تمہیں چلاو کی ہمیں چلاو خانون محمد کا ہو تو غربت ختم ہو جائے گی تمہیں چلاو کی ہمیں چلاو خانون اگر محمد کا ہو تو ہر قسم کی دہشت گردی ختم ہو جائے گی چور کو پھول کے مالے پہناتے ہیں اسلام کہتا ہے ہاتھ کٹو یہ صحابی حضور کے زمانے میں چُرہ لیے ارے اسلام پورا کرنا تھا نا حضرت صحابی بھی چُرائے کیا بول کو تمہیں کلے میں ہاتھ رکھو نا کو صحابہ کا عمل بھی دین میں داخل ہے بتانا تھا ایک صحابی چُرہ لیے چوری ہر قسم کی چوری چوری ہے یقیچے قسم کی چوری اسلام میں معاف ہے پریشان ہو گئی ہمارے دوستائیں لیکن اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے اس کے بعد کا جملہ بولیا تو ہر قسم کی چوری چوری ہے ہر قسم کا چور چور ہے آپا منجھے ہولسل میں دعا کرنا تو ایک ہی چوری کو اسلام نے معاف کیا ہے کیا صبح صبح اٹھ کر عورت گھر کے اندر بیوی شوہر کے اٹھنے سے پہلے شوہر کے جیب سے جو چوراتی نا وہ اسلام میں معاف ہے سو ہسے تو ڈوٹ ہوتا تمہارے جیبان سے بھی سچاف ہو رہا ہے ہونے دینا کیا مولانا میری جب شادی ہوئی میرے ابا جب مجھے شادی کے بعد کی زندگی کے تربیت کر رہے تھے اس میں یہ بھی بولے بیٹے جیب میں پیسے کچھ چلر رکھ کر سو تو ایک صحابیہ حضور کی قدمت میں حاضر ہوئی ارز کرنے لگی یا رسول اللہ آیت نازل ہونے کے بعد تو ہماری زندگی بڑی تنگ ہو گئی حضور نے پوچھا کیسے تنگ ہو گئی تو حضور کو صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ آیت میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے جی ہے اور ہمارے گھر کی عادت یہ ہے ہمیں جتہ پوچھتیں ہمارے گھر کے مردان دیتے نہیں تمہیں دیتے ہیں دیتے ہیں تمہیں دینا کبھی کم دینا کبھی زیادہ دینا کبھی لیول دینا کبھی نہیں دینا اس سے زندگی کی گاڑی چلتی سو میرے پاس ایک نووہ متقی آیا نووہ متقی آیا کو بولیا حضرت عورتوں کو پیسے دے سکتے کیا ارے 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 میں بھولا دینا بھائی نہیں حضرت عورتوں کے ہاتھ میں پیسے آئے تو عورتوں بگڑ جاتی ہیں میں بولیا تو کونسا صدرگاہ ہو پیسہ یہ کئیسی چیز ہے آنے کا راستہ اگر غلط ہو تو جانے کا راستہ بھی غلط ہے اور جب تک ہاتھ میں رہے گا وہ ہاتھ والا بھی خراب ہو جائے گا آنے کا راستہ اچھا ہو جانے کا راستہ بھی اچھا رہے گا اور ایسا اچھا پیسہ جس کے ہاتھ میں رہے گا وہ جس زمانے میں ہو اس کی شان عثمان غنی کی ہوگی اس کی شان عبد الرحمن عفن 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 عف کو جمع کر کے چلایا غربت کو بھی پیدا کرنے والا اللہ امیری اور پیسو کو پیدا کرنے والا بھی اللہ سب کے سب امیر بن گئے تو پھر ان امیروں کی کار کون چلائے گا سب کے سب امیر بن گئے تو پھر ان امیروں کے گھر کے برطن کون ماجے گی سب کے سب امیر بن گئے تو پھر ان امیروں کے گھر میں جھاڑو کون دے گا اللہ نے نظام کتنا بہترین بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا امیر سے غریب کا مسئلہ حل ہوتا ہے غریب سے امیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے امیر یا نہ سمجھے میرے سے غریب چلتا ہے ورنہ اگر غور سے دیکھیں گے تو غریبوں سے امیر چلتے ہیں امیروں کے گھر کا ہر کام غریبہ کرتی سوائے ایک کام چھوڑکو وہ بولتا نہیں تمہیں سمجھ جاؤ سمجھ میں آئی بات ہے رتی پیسہ آگا تو گھر میں نوکرا ہونا آپاں تیرے گھر کا کام تو کر تیرے گھر کا کام تو کرے گی تو تیرے صحت کی زمانت ہے تو صحت مند ہوگی طبیعت سازگار رہے گی تیرے گھر میں جھاڑو تو دے تیرے گھر کے برطن تو مانچ تیرے شوہر کے کپڑے تو دھو تیرے بھائی کے کپڑے تو دھو جب تک بھائی کی شادی نہ ہو تیرے اببہ کے کپڑے تو دھو صحت ہے عورت کی محنت میں صحت ہے فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد باہر کا نظام سمالے گا عورتیں گھر کا نظام سمالے گی تب جا کر مسئلہ حل ہوگا دولت آنے کا راستہ صحیح ہو تو جانے کا راستہ بھی صحیح رہے گا جب آنے کا راستہ صحیح اور جانے کا راستہ صحیح تو وہ دولت جب تک ہاتھ میں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہاتھ والے بھی صحیح رہیں گے دولت بری چیز نہیں ہے ایک طرف دولت بہت اچھی چیز ہے میں یہاں یہ بالکل عنوان سے ہٹی ہوئی بات میرے نوجوانوں کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک زمانے میں دولت فتنہ تھا حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک زمانے میں دولت فتنہ تھا اس زمانے میں غربت فتنہ ہے جتہ ہو سکے پیسہ کماؤ کیونکہ اللہ نے اس دور میں بہت سارے مسائل کا حل دولت کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا ہے اگر غربت آگئی تو پھر آمال ہی کو نقصان نہیں غربت کی وجہ سے ایمان کو بھی نقصان کا قطرہ ہے آدھا گھنٹہ محنت کریں گے سو روپے ملنے کی امید ہے تو آدھا گھنٹہ محنت کر کے سو روپے کماؤ کبھی ماں کو دو کبھی بہن کو دو کبھی بوڑھے اببا کو دو کبھی چاچا کو دو کبھی ماما کو دو بیوی کو تو دینا چھے دو بچوں کو بھی دو انشاءاللہ تعالیٰ گھر محبت بھرے ماحول میں چلے گا کبھی بیوی پوچھی تو دو کبھی پوچھے بغیر دو کبھی پوچھی تو نہ دو کبھی نہ پوچھی تو بھی دو اسی کا نام محبت ہے آپ کو معلوم ہے بیوی پوچھتی ہے تو دینے میں کیا مزہ آتا ہے دنیا میں یا نہیں تو ہمارے ملک میں دوچ ادمیہ ایسے ہی جو یہ مزہ جانتے چھنیں وہ کون بل کو مجھے پوچھو نوکو رے باوا رہی حدیث صاحب دوچ ادمیہ ایسے ہیں جو یہ مزہ نہیں جانتے میں تو یہاں تک کہتا ہوں میاں بیوی کے لڑنے کا مزہ بھی بڑا الگ ہے اس کا مطلب جاتے ہی لڑو نوکو رے باوا کبھی بیتاز لڑ لیے تو وہ لڑائی میں بھی محبت ہوتی انہیں ہم نہ بات کرتی نہیں ہمیں اسے بات کرتے نہیں ایک دو گھنٹے گزر جاتی تین گھنٹے گزر جاتی چار گھنٹے گزر جاتی آدھا دن گزر جاتا ایک دن گزر جاتا اس کے بعد انہیں سوستا انہیں جب تک فون کرتی نہیں میں کرتا نہیں انہیں سوستی انہیں جب تک کرتا نہیں میں کرتی نہیں آتیر سوستی میں نہیں کری تو انہیں کھانتی بھی چل جانگا کی کہ تو اسے اجازت ہے تو دو کی تین کی چار کی ہمنا اجازت نہیں ہے میں نہیں کری تو انہیں کانتی بھی چلے گا تو پھر کیا کرتی ہلوی ایک مسکال دیتی کر کو رنگ ہوتے ہی کٹ کر دالتی انہیں سوچتا آیا اونٹ پہاڑ کے نچے فورا انہیں کرتا کرینا مسکال کرینا چلو ہمیں کالیج کریں گے بول کو ہمیں کرتے فورا انہیں اٹھاتی غصہ ہے نا سلام بھی نہیں کلام بھی نہیں کیا وہ مہینی تمہارا بیٹا کریا سو ہاں سے تو ڈوٹ ہو رہا ہے سب کو تجربہ ہے مہینی تمہارا بیٹا کریا سو انہیں سوستا کون کرے معلوم ہوگا بات تو شروع ہوگی احمید بات آگے بڑھانگے بول کر بولتا کیا کر رہی ہیں پکاریوں کیا پکاری زہر انہیں تو بیدر گا نا فوراں بولتا تمہیں کھا کو سو جاؤں مکھا لکھا جاتا ہوں یہ بھی ایک محبت ہی جتنا کبھی محبت میں بھی مزا ہے تو کبھی چھوٹے موٹے تقرار میں بھی مزا ہے پوچھے تو دینا ایک صحابی آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ آیت نازل ہو گئی چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہمارے ہاتھ تو چھوٹے ہو گئے اب کیوں ہم جتنا پوچھتے اور گھر کے مرد دیتے نہیں چلے جاتے فقراء کر دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہم کو دینا پڑتا ہے ہمارے بچے ہم سے پوچھتے اس وقت ہمارے گھر کے مرد نہیں رہتے ہم کو دینا پڑتا ہے اس لیے ہم صبح صبح ان کے جیب سے کچھ درہم و دینار اٹھا لیتے ہیں آہ آہ کیا کامل نبی ہے ہمارا کیا مکمل نبی ہے ہمارا کیا پیارا نبی ہے ہمارا کیا اچھا نبی ہے ہمارا پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھ کر نبی نے فرمایا خوزی ما یکفی اتنا اٹھاؤ جتنی تم کو ضرورت ہے تمہارے شوہر کے جیب سے تمہاری ضرورت کے بقدر ایک دو درہم کا اٹھا لینا یہ چوری میں داقل نہیں ہے ماشاءاللہ اب تم لگاں کے صورتاں دیکھیں تم معلوم ہو رہا ہے غصہ آگا تمنا ہمارے گھر کے اچھے عورتاں کو بھی بگاڑ کو جارینا حضرت تمہیں بھئی بگاڑیا دی بابا ہر گھر کے اندر کا ایک ماحول ہوتا ہے اسلام نے چوروں کی سزا بتائی اللہ اکبر کبیرہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بتا کر ان بچوں کی عظمت اور قرآن کی حفاظت یہ بتا کر اپنی بات کو قتم کرتا ہوں ایک صحابی چوری میں مرتقب ہو گئے حضور کی قدمت میں مقدمہ آیا اللہ اکبر وہ صحابی پانچ وقت کے نمازی رمضان کے روزے دار عاشق رسول مسجد نبوی کے کبوتر لیکن ہو گیا مقدمہ حضور کی قدمت میں آیا حضور نے سزا سنائی ہاتھ کاٹو دوسرے صحابہ نے شفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے باقلاق نمازی سائی مشر آپ سے محبت کرنے والے ہو گئی بھول کیا معافی کا کوئی راستہ نہیں آہا آقا نے فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے مسئلہ حل کر لینا تھا جب یہاں آ گیا مسئلہ تو قانون خدا کا چلے گا میرے پاس آنے سے پہلے تم آپس میں رفا دفا کر لینا تھا جب بات چلے جاتی ہے عدالت تک تو پھر قانون خدا کا چلے گا آقا نے فرمایا حدود اللہ میں شفارش مت کرو کان کھول کر سنو حضور نے صحابہ سے فرمایا علاو کان کھول کر سنو محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چُرائے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاتا جائے گا اصل میں جو لوگ قرآن پسند نہیں کرتے ان کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے احکامات وہ ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ زبرتز فیصلے سناتا ہے اسی لئے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہوا الفسد لئیسا بالحضر یہ صاف صاف پیان کرنے والی کتاب ہے اس میں مزاق نہیں ہے صاف صاف فصلے سنانے والی کتاب ہے اسی لئے یہ آجز کہتا ہے یہ آجز کہتا ہے حکومت تمہارے پاس ہو کہ ہمارے پاس ہو تم بھی ہندوستانی ہو ہم بھی ہندوستانی ہیں ہم تم کو باہر کے نہیں کہتے تم ہم کو باہر کے مت کہو تمہارے باپ دادا اور پرکھوں بھی یہیں پیدا ہوئے ہمارے باپ دادا اور پرکھ بھی یہیں پیدا ہوئے یہ اور بات ہے کہ آتم ہم کو ملک سے باہر کرنے کے لیے کچھ واہیات قوانین لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے قوانین لانے کی کوشش کرتے ہیں جن قانونوں کو سن کر قانون بھی ہستا ہے ہستا ہے کی نہیں ہستا ہے اشارہ سمجھیں میرا ین آر سی کتے ین آر سی کتے تو کیا ہمارے دادا پیدا ہوئے سو ریکارٹ کتے کیا گھگوا رہنا تمہیں بھی ڈرونوں کو تمہارا ریکارٹ رڈی رکھو تمہارے بچوں کا ریکارٹ پکا رکھو بیوی کا ریکارٹ پکا رکھو پراپٹی کا ریکارٹ پکا رکھو مسجد کا ریکارٹ پکا رکھو مدرسے کا ریکارٹ پکا رکھو قبرستان کا ریکارٹ پکا رکھو عوقعب کا ریکارٹ پکا رکھو باوا ان کا بھی ریکارٹ ہے تو حفاظت کر کے رکھو اگر کسی کے اببہ کا انتقال ہوگا ان کا آدھر کاٹ پھاڑو نکو پاسپورٹ پھاڑو نکو الیکشن کاٹ پھاڑو نکو ایڈنٹی کاٹ پھاڑو نکو لیکن اس سے آگے کا ریکارٹ اس میں ٹینکشن لیو نکو آسان رسطہ ہمارا ریکارٹ پوچھے دے دالو باوہ کا ریکارٹ پوچھے دے دالو دادا کا ریکارٹ پوچھے تو بولو I am sorry اے ساری گیری چلتا نہیں نہیں پہلے سن دادا ہمارے خبرستان میں ہی ان کا ریکارڈ ان کے پاس جاکو لیلے دیئے تو لیلے لیلے کو بھیجے تو آ نہیں تو مہاں چھو جا اتات چاہدے سام اسی لئے قرآن سے وہ لوگ ڈرتے ہیں ورنہ قرآن سے پیاری کتاب کونسی ہے قرآن سے اچھی کتاب کونسی ہے محبت بھرا پیغام ذرا بتا دو اچھا پیغام بتا دو عدب والا پیغام بتا دو تمیز والا پیغام بتا دو تہذیب والا پیغام بتا دو اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے سارے چودہ سو سال سے لے کر اب تک برابر سلامت ہے اور اس سلامتی کا نظام اللہ ان معصوم بچوں کی عمر اور ان کی شکلوں سے لے رہا ہے اللہ حب کیا ان کی عمر اور ان کے سینے کیا ہیں شاعر اسلام نے پڑھ کر بھی سنایا کیا ہیں ان کے سینے ان کے سینے اللہ کے قرآن کے ڈبے ہیں ڈبے جب مولانا مفتی ازدانی صاحب دامد برکاتم چندے کا اعلان کر رہے تھے میں یہی سوچ رہا تھا خون کو ابھی اقل نہیں آئی ابھی اقل نہیں آئی کہ مدرسوں کے بارے میں مدرسے والے آپ سے سوال کریں کوئی میرا کام چھیدہ نہیں کوئی مجھے بولا نہیں لیکن ایک اندر چھپا ہوا ضمیر تمہارا باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس دور میں مدرسوں کی حفاظت نہیں کرو گے ہمارا پوتا پوتی نواسہ نواسی کے دور میں مدرسے تلاش کرتے ہوئے نکلو گے شاید ملیں گے نہیں مدرسے چلانا کونسی مشکل کی بات ہے ذرا ایک کاغذ حکومت تک پہنچا دے تو حکومت آج بھی مدرسوں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ہم مدد مدرسوں کے لئے حکومت سے لینا اس لئے نہیں چاہتے کہ وہ پیسوں کی مدد کر کے مدرسوں کے اندر کے نظام پر حملہ کرنا چاہتی ہے اسی لئے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے حضرت ندار العلم دیوبن کا جو قانون بنایا ان قانونوں میں سے چھتے نمبر کا قانون کیا ہے قوم سے چندہ لے کر مدرسے چلا ہو حکومت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا ہو مدرسے چلانا کیا مشکل کا کام کیا ہے میرے دوستو اگر ہم ارادہ کر لیں اور ہماری دولت کا آدھا حصہ نہیں ہماری دولت کا پاؤ حصہ نہیں ہمارے دولت کا دس پرسنٹ نہیں ہمارے دولت کا پانچ پرسنٹ نہیں ہمارے دولت کا دو پرسنٹ نہیں ہمارے دولت کا ایٹ پرسنٹ نہیں روزانہ اگر بیدر کے تمام مسلمان صرف ففٹی پرسنٹ دس روپے پورے بیدر کے مدرسوں کو فون پر کردھا لے یہ کہ ایک استاد کی تنقہ پتاس پتاس ہزار روپے ہوں گی انشاءاللہ یہ مدرسے خوران کی حفاظت کے ادارے ہیں یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے کے سینے خوران کی حفاظت کے دبے ہیں چوری ہر جگہ ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی ارے ہوتی نہیں ہوتی ایک مرتبہ میں پیپر میں پڑھا تھا بمبئی کو یہ قدمی گیا کہتے نکر میں پیسے رکھ لکو جملہ ذرا اچھا نہیں دیکھتا بول کچھ مرنا پڑتا اندر کے نکر میں پیسے رکھ لکو گیا کہتے نکر تھی کہتے پیسے نہیں تھے کہتے کئی سے چورا آگئے ہی دیکھو عرب چوری کے طریقے ہیں نہیں موبائل ہاک ہوتا ہے پی ٹی ایم کا پیسہ بدل جاتا ہے فون پے کا پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا لیکن ہمارے چیلنج کو کوئی قبول کرنے والا ماں کا لال ہے ہمارے سامنے آ کر بات جائے جو ان بچوں کے سینے سے اللہ کے کلام کو نکال کر بتا دی یہ ہمارا چیلنج ہے ختم کرنے کی بات کرتے ہو نالا یقو ان بچوں کے سینے سے خوران نہیں نکال سکتے ختم کیا کر سکتے ہو عطا اللہ شبقاری کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں عطا اللہ شبقاری رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کو آزاد کرنے والے مجاہدین میں سے ایک مجاہد ہے جنہوں نے بڑی محنت کی ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کا دور تھا ان کے کار میں بات پہنچی انگریز فران بدلنے کی کوشش کر رہا ہے سازش ہے ان لوگوں کی ہمیشہ سے عطا اللہ شبقاری نے ایسا ایک زبردست جلسہ رکھا اور مجمع ہزاروں لاکھوں کا آیا اس زمانے میں جو جلسے ہوتے تھے تعداد کم ہو کر بھی اس زمانے میں ویسے جلسے نہیں تعداد زیادہ ہو کر بھی ہم سیاسی جلسوں میں جائیں گے کوئی فلمی آٹر آتا ہے تو جائیں گے کوئی سپورٹس میں آناتا ہے تو جائیں گے لیکن اللہ کے نبی کا وارث آتا ہے مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں مسجدوں کی افتتاح ہوتی ہے تو جانے والا کوئی نہیں ہوتا عطا اللہ شاہ بقاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جلسہ رکھا زبردست اسٹیج سجایا اور کچھ کرسیاں ادھر اور کچھ عرسیاں ادھر رکھے اور بیچ میں ایک بڑی کرسی رکھے سامنے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر بٹھایا اور ان کے لئے کرسیاں قاس کی پیچھے مجمع ہے اور حضرت عطا اللہ شاہ بقاری رحمت اللہ علیہ نے قاس طور پر کچھ انگریزوں کو دعوت دی جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے عطا اللہ کی دعوت کو سن کر وہ لوگ بھی آگئے شاید کوئی جلسہ ہوگا عجیب بات تھی وہ جلسے کی اس قرصی میں حضرت عطا اللہ شاہ بقاری رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے یہاں آتھ کے جلسے میں نات پڑھنے والے الگ خیرات کرنے والے الگ نظامت کرنے والے الگ بیان کرنے والے الگ اس جلسے میں خیرات بھی حضرت ہی پڑھی نات بھی حضرت نے پڑھی بیان بھی حضرت نے کیا دیکھ رہے تھے ہمارے اپنے بھی پریشانتے یہ بڑا عجیب و غریب جلسہ ہے کہ اس جلسے کا کوئی ناظم نہیں ہے حضرت ہی نظامت کر رہے ہیں حضرت ہی قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت ہی نات پڑھ رہے ہیں حضرت ہی بیان کر رہے ہیں ادھر بھی کچھ انگریز بیٹھے ہوئے گورنر بھی بیٹھے ہوئے جنرل بھی بیٹھے ہوئے کرنل بھی بیٹھے ہوئے اور حضرت سامنے بچوں کو بٹھایا پیچھے بڑے بڑے لوگوں کو بٹھایا قرآن پاک کی تلاوش شروع کی پڑھتے پڑھتے حضرت ایک جگہ پر غلطی کی اتھا اللہ شبقاری زبردست حافی زبردست عالم پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر غلطی کی سامنے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا دس یارہ سال کا حضرت اٹکتے ہی فوراں انہیں لقمہ دیا ارے لقمہ کا تو سمجھ نہیں وہ نہیں اکے تو بول کو دینے کو لقمہ بولتے ہیں ہمارے بنگلور میں یہاں کیا بولتے ہیں ہاں بھی لقمہ بولتے ہیں تراوی پڑھا ہے تو حافی صاحب پچھے ایک حافی صاحب کو کھڑاتے نہیں لقمہ دینے کے واسطے وہ حافی صاحب لقمہ نہیں دیتے پوری مسجد لقمہ دیتی کب لقمہ دیتی جب پہلی رکعت لمبی ہو جاتی کب لقمہ دیتے جب بخاری صاحب پہلی رکعت میں ایک دو سفے کی دو رکھی کی تین سفے کی تین رکھو کی پڑھ دالے پچھے سے لقمے شروع ہو جاتے کیسے کیا مطلب اس کا حافی صاحب جھکتے ہی کی جھکانا جھکتے ہی کی جھکانا حضرت عطا اللہ شبقاری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر اٹکتے ہیں ایک دس گیارہ سال کا بچہ چھوٹا فورا لقمہ دیا پورا مجمع پریشان ساتھ بیٹھے ہوئے پریشان حضرت عطا اللہ شاہ غلطی پھر ایک دو تین آیت پڑے پھر حضرت غلطی کرتے ہیں پھر ایک بچہ لقمہ دے رہا ہے پھر اب ایک دو تین آیت پڑے پھر حضرت غلطی کرتے ہیں پھر بچہ لقمہ دیتا ہے ادھر سے ادھر سے لقموں کی بارش اب مجمع میں بیٹھے ہوئے کچھ مولی سوا سوچے جب حضرت کو یہ سورہ یاد نہیں تھا تو پڑے کیوں وہ نہ ہوتا نہ کچھ لوگاں سوچے جب حضرت کو اٹکی آ رہی ہے ایک دو لقمیں لے لیے تو صدق اللہ پڑھ دینا تھا حضرت کیوں آگے پڑھ رہے ہیں حضرت کا اٹکنا ہمارے لئے شرم ہے لیکن کیا معلوم کہ حضرت کیا سبق دینے والے ہیں کیا معلوم کہ حضرت کیا سبق دینے والے ہیں حضرت ایک دو تین صفے پڑھے پندرہ بیس لقمیں لیے صدق اللہ پڑھے اس کے بعد تقریر شروع کرتے ہوئے قرآن کے مقالفین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے دیکھا ان بچوں کے لئے میں دادا استاد ہوتا ہوں استاد کے استاد دادا استاد ان بچوں کے لئے میں دادا استاد ہوتا ہوں بات جب قرآن کی آتی ہے یہ بچے منجت نہیں چھوڑ رہی نہ تم نہ چھوڑتے ہیں قرآن غلط پڑتے ہیں تو بچے استاد کے استاد کو نہیں چھوڑ رہی تمہیں بدلتے ہیں کہتے ہیں جاؤ جا کو کیا کرنا کی کرو قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اس کی شکل آج ہم یہ چھے یا سات بچوں میں دیکھ رہے ادھرہ بیٹے اٹھ کر آو بیٹے ادھرہ بیٹے اٹھ کر آو بیٹے دیکھو کتنا چھوٹا بچہ ہے آہاں کتنا چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کا سینہ اللہ کا کلام ہے کیا بات ہے آج ہم کو فقر ہے نا ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر کو بھی تجویز ہے اللہ خطیق صاحب ڈاکٹر لوئر انجینئر انجینئر کا راپر پڑھاو بچوں کو ڈاکٹری اسلام کسی بھی علم کا مقالف نہیں ہے بلکہ اسلام ہی علم ہے علم ہی اسلام ہے کھڑو بٹا یہاں اسلام ہی علم علم ہی اسلام لیکن اسلام کہتا ہے پہلے تم اپنے مذہب کے علم سے آراستہ ہو جاؤں اس کے بعد جو چاہے وہ پڑھو آج سے دیر سو دو سو سال پہلے تک دنیا کا ہر علم مسلمانوں کے گھر کے دروازوں کے دربان تھے آج ہمارے اندر کے لوگ ہم بھی بولتے ہیں مدرسوں میں یہ نہیں پڑھاتے وہ نہیں پڑھاتے ہمارے بھی کچھ گھگوا ہی یہاں ہی تھی نہیں ہی تھی معلوم نہیں ایک جلسے گھگیا تو ایک صاحب آکر بولے مدرسوں میں یہ بھی پڑھانا مدرسوں میں وہ بھی پڑھانا تقریر کے بیچ ہی ترک دا لیا اسکولہ میں تمہیں یہ بھی پڑھانا فقہ بھی پڑھانا تفسیر بھی پڑھانا حدیث بھی پڑھانا منطق بھی پڑھانا فلسفہ بھی پڑھانا نورانی خیدہ بھی پڑھانا یسرر قرآن بھی پڑھانا اسکولہ میں تمہیں پہلے یہ پڑھاؤ مدرسے میں ہمیں وہ پڑھاتے ہیں کیا ہے ڈاکٹری کالج میں صرف ڈاکٹری پڑھاتے ہیں لا پڑھاؤ بول کر کوئی بولنے والا نہیں لا کالج میں لا پڑھاتے ہیں انجنیرنگ کرا ہو بلکر بولنے والا نہیں مدرسے کیا دیوار سی اڈے ہیں جو چاہے آ کر مشورہ دے اور کہے کہ مدرسوں میں یہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ یہ پڑھاؤ یہ مدرسے خاص ہیں قرآن پڑھانے کے لئے یہ مدرسے خاص ہیں حدیث پڑھانے کے لئے یہ مدرسے خاص ہیں فقہ پڑھانے کے لئے ہم یہاں وہی پڑھائیں گے اگر یہ مدرسوں کے نصاب میں اور کوئی تعلیم ہے تو وہ بھی پڑھائیں گے لیکن مدرسے خاص جب قرآن کے ہو گئے تم کو مدع قلط کرنے کی اجازت نہیں ہے جب کوئی قلط کسی سبجک میں خاص ہو جاتی ہے تو دوسرے سبجک کی مدع قلط خانون کے قلاف ہے تو پھر مدرسے جب قرآن کے لئے قاس ہو جاتے ہیں تو سوسرے سبجک کی مدع قلط شریعت کے قلاف ہے چھوٹا بچہ سات آٹھ سال حافظ قرآن جانتے ہو اس کی عظمت کیا ہے پڑھاؤ ڈاکٹر لائر انجینئر لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لینا کچھ بھی میرے اوپر آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ مشکلوں کی انتہا کا نام موت ہے اور ایسی موت لے کر جانا شہادت ہے مشکلوں کی انتہا کا نام موت ہے اور اسلام اور حق نام پر مرنا شہادت ہے ساتھ بات ہے تم اپنے بچوں کو جو چاہے پڑھاؤ میں سلام کرتا ہوں لیکن کسی ڈگری کے لیے یہ آفر نہیں ماں باپ جنتی ہیں سوائے اس ڈگری کے آج کے بچے کے ماں باپ کے جنت کی گیارنٹی بھی ہو گئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی تفسیر میں آتا ہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے جنتی ہونے میں انشاءاللہ ذرا بھی شک نہیں ہے اس کے واسطے آخری حضارش بیٹ جاؤ بیٹے کم سے کم تمہارے اپنے گھر میں ایک بچے کو تو حافظ قرآن بناو بنائیں گے انشاءاللہ کون کون بنائیں گے ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ کھا مولانا رمجان کے بعد جگہ نہیں پورے ہاتھ اٹھا دلے اُل لگا بھی وہ ہاتھ اٹھا دلے ہی جن کو امیدہ بھی نہیں لیکن میرا جملہ غلط ہے امیدہ نہیں بول کر رہی ہمارے اببہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے املی کا جھاڑ کتہ پرانا ہوا تو بھی فکا نہیں کھٹا چھرتا محمد کا غلام کتی عمر پالیا تو بھی بڑھا نہیں جوانی چھرتا سمجھ میں آئی بات ہے یا تو خود جن کر بھیجو یا نہیں تو نوازے کو بھیجو نہیں تو پوتے کو بھیجو مدر سے آباد کرو مدر سے آباد کرو میرے پاس وقت نہیں سفر سامنے ہے ہیدراباد جانا ہے ورنہ آتوں کو اور ایک گھنٹہ بٹھا لیتا مدرسوں کا پور کیا ہے تم نہیں جانتے دشمن جانتے ہیں مدرسوں کی طاقت کیا ہے تم نہیں جانتے دشمن جانتے ہیں مدر سے والے کیا کر سکتے ہیں تم نہیں جانتے دشمن جانتے ہیں اس لیے مدر سے کو آباد کرو حضرت مولانا مفتی عزدانی صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں پیسے دو یا نہ دو مدر سے چلیں گے اگر بچے نہیں رہے تو پھر مدر سے کیسے چلیں گے پیسے رہے مدرسوں میں تب بھی مدر سے چلیں گے پیسے نہ ہو تب بھی مدر سے چلیں گے یہ آج اس کا ایمان ہے حضرت علماء کی دعائیں لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمان ہے ہم جیسے گنہگاروں کا گھر جب اللہ چلاتا ہے مدر سے تو محمد کے گھر آنے ہیں اللہ کیوں نہیں چلائے گا وہ جملہ مفتی صاحب کا مجھے بہت پسند آیا مداری سے عربیہ محمد الرسول اللہ سب کہدو صلی اللہ علیہ وسلم یہ آقا کے گھر آنے ہیں ہم جیسے گنہگاروں کے گھر چلتے ہیں کیا یہ گھر نہیں چلیں گے آج تک سمجھ میں نہیں آتا یہ مدر سے چلتے کیسے ہیں دونیا کوشش کرتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ترہا ترہا کے الزام لگاتے ہیں میں ایسے نادانوں سے کہتا ہوں مدرسوں میں پڑھانا ہم کو آتا ہے چلانے کا طریقہ ہم کو آتا ہے چلتے کیسا ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا تم نہ کیسے سمجھ میں آتا ایک لطیفہ سنتے ہی نہ کو ایک پاگلان کے اسپتال میں ایک ڈاکٹر گیا کہتے ہیں دیوانے کیا کر رہی ہیں دیکھنے ایک ایک دیوانہ ایک ایک کام کر رہا ایک دیوانہ ہم کر رہا ہے کیا رہے کر رہا وال وہ چلا رہوں اور ایک دیوانہ خوشوں کو ہسلے کو بیٹھا ہے ہم ہم کیا رہے کر رہا شادی ہو رہی ہے میری اور ایک جانا بھائی بھینوں کیا کیا رہے الیکشن قریب ہے ایک ایک دیوانہ ایک کام کر رہا ہے لیکن ایک دیوانہ ایک سوراک میں دیکھ لے کو خاموش بیٹھا ہے ڈاکٹر سوچیا دوہ اثر کر رہی ہے تین گھنٹے کے بعد واپس آیا پورے دیوانے سو گے انہیں دیکھ لے کو چھائے اسے ہٹا کو ڈاکٹر سوچا کیا دیکھتا رہنگا انہیں وہ کو ڈاکٹر دیکھا کیا بھی دیکھا دیوانے کو پوچھا کھار تین گھنٹے سے دیکھ رہا سو تُو دیکھنے کی جگہ میں دیکھا تو منجد کابی دیکھ رہی ی نہ تساڑے دیوانہ ڈاکٹر کو بلے اے تین گھنٹے سے میں دیکھ رہا منجد دیکھ رہنگی آتے ہی تجھے دیکھ جاتا تین گھنٹے سے میں دیکھ رہا منجد دیکھرہنگی تو آتے ہی تجھے دیکھ جاتا سارے چودہ سامل سامل session سے مدر سے کئیسا چل رہی سمجھ میں آتا یہ مدرس نبی کے صدقے میں خدا چلاتا ہے جس کو خدا چلاتا ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ادھر کا چاند ادھر جاتا ہے کیسے جاتا سمجھ میں آیا کون ریور کیا ریمانڈ ادھر کا صورت ادھر جاتا ہے کیسے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ چاند خدا چلاتا ہے جسے خدا چلاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا سورت خدا چلاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہواے خدا چلاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا جب کائنات کی کوئی چیز ڈیریک خدا چلاتے ہیں بیٹ میں انسانوں کو رکھتے نہیں تو وہ چیز کسی کو سمجھ میں نہیں آتی مدر سے آباد کرو میرے پیاروں بیدر سے گہرا تعلق ہے وقت نہ ہونے کی وجہ سے بات کٹ رہا ہوں پھر کبھی موقع ملے گا ہم مل کر بیٹھیں گے ہمارے مسجدوں کو ہم نہیں تو پھر کون آباد کرے گا ہمارے مدرزوں کو ہم نہیں تو کون آباد کرے گا ہمارے قانقہوں کو ہم نہیں تو کون آباد کرے گا ہمارے اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت ہم نہیں کرے گے تو کون کرے گا ایک دوسرے کا درد ہم آپس میں نہیں باتیں گے تو کون باتیں گا خوران پر عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے حدیث پر عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے فقہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا اسی لیے شاعر کہتا ہے میں شعر بھی پڑھنا نہیں چاہتا عمل کرو حالات بدلیں گے عمل نہیں کریں گے اب جو حالات ہیں اس سے بھی بتر حالات آئیں گے اللہ نہ کرے وہ وقت ہم بھی نہ دیکھیں ہماری نسلے بھی نہ دیکھیں آمین سم آمین وآقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین